اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانتالہ کے پاک با برکت رام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے جو دوست میرے یورپ جانا چاہتے ہیں ان کا سپنا ہے یورپ جانے کا تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے آپ نے اس کو بالکل سکپ نہیں کرنا ہے اور پورا دیکھنا ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم خاتمیں نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ضرورت پاک کا نظرانہ پیش کریں گے اللہ امد صلی اللہ محمد والا علیہ محمد جو درات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو تو بانا نہ بھولے اور اس کو شیفار آل کر ویلکم بیک دوستو آج ہم بات کریں گے یورپ کے ایک شننگ کینٹری کی جو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ وارک پرمر دے رہی ہے جی ہاں دوستو آپ نے تھمیل بھی دیکھ لیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں برگاریا کی یہاں پر ایک بات آپ کے کوشش گزار کروں گا کہ ہمارے دوستوں کی جو ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ اگر ایک یا دو دوست جس کنٹری میں گئے ہیں بکایا بھی پیچھے لین لگا گئیں گے کہ ہم نے بھی جانا ہے جیسے آج کل رومانیہ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہر کوئی جو ہے اس کی خواہش ہے جی کہ میں رومانیہ جاؤں ہوں کہ بلگاریا اس کے نسبتا جلدی ویزا دے رہا ہے یہاں کی تنخواہ زیادہ ہے یہ بھی شننگ کینٹری ہے وہ بھی شننگ زون میں آتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ رومانیہ کی طرح سے کل جا رہے ہیں اور ایجنٹ مافیا بھی ان سے جو ہے نا اللہ کی اپنا جو ہے نا پچیس تیس تیس لاکھ جتنا کسی کا دعا لگتا ہے وہ لگا رہا ہے دوستوں میں بات کر رہا تھا بلگاریا کا بلگاریا نے کہا ہے جی کسی وقت اس کو تقیبہ نہ پانچ لاکھ ورکرز کی شارٹج کا سامنا ہے بلگاری کے پیرے میں پہلے بات کریں بلگاریا دوستو جو ہے نا یہ بھی شننگ زون میں آتا ہے جیسے رومانیہ آیا اس کے ساتھ یہ شامل ہوگا ہے ابھی یہ بائی روڈ جو ہے نا یہ شننگ زون میں شامل نہیں ہے لیکن فضائی اور بیریہ راستے سے یہ ہے یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ چونسٹ لاکھ سنتالیس آزار سات سو دوس ہے اس کو لیوی بولتے ہیں اور یہاں پر دوستو اس وقت جو ہے نا تقیباً پانچ لاکھ ورکرز کی سخت شارٹج کا سامنا ہے جس کے وجہ سے بلگاریا نے یہ اپنے ورک پرمنٹ کا آغاز کیا اور بلگاریا کہتی ہے جی کہ یہ ورک پرمنٹ آپ صرف اور صرف پانچ دنوں میں یہ ورک پرمنٹ آپ کو ہم مجھ سے لے لیں کہ اور یہاں پر اگر اوستن تنہا کی بات کی جائے تو یہ رومانیہ سے کہیں گنا زیادہ ہے یہاں پر نارور جو آپ کو تنہا ملے گی وہ ایک ہزار چھ سو ساٹھ یو ایس ڈالر سے لے کر دو ہزار یو ایس ڈالر تک جو اگر یورو میں کنوائٹ کی جائے تو تقیباً آپ کو اوستن جو ہے وہ تیرہ سو یورو سے لے کر اٹھارہ سو یورو تک آپ منتلی کماؤ سکتے ہیں جبکہ اگر رومانیہ کی بات کی جائے تو رومانیہ میں دوستو چھ سو سے اور منیموم آپ کو سات سو یورو منتلی آپ کو سیلری ملتی ہے جو گھر مہیا کرے گی اس کے علاوہ آپ کو ٹرانسپورٹ سروس مہیا کرے گی صرف آپ نے جو اپنا کھانا ہے وہ آپ نے اس میں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو آپ کو فوڈ کی مد میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو لانسس دیتی ہیں بلگریہ کا جو ہے نا یہ تین طرح کے یہاں پر ویزے ہیں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ٹیپ ون ویزا یہ ہوتا ہے جی آپ اگر مختصر دورے کے لیے آئیں یا کسی کمپنیاں کے لیے آئیں تو یہ ان کو دیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے ڈی ویزا ڈی ٹاپ ویزا ڈی ٹاپ ویزا جو ہوتا ہے یہ جیسے آپ سیزنل کہہ لیں کہ آپ دو مہنے کے لیے چار مہنے کے لیے یا چھے مہنے کے لیے آئیں تو یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے وہ ٹاپ ڈی ویزا آتا ہے جو تقیبا یہاں پر جس طرح کے یہ کام ہیں ان کو ورک ویزے کے لیے پانچ سال کا جس طرح ان کو یہ ورک ویزے دیے جاتے ہیں یہاں پر ایک کمپلین آپ کو جو ہے نا اس سسلے میں جو ورک ویزا مہیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو رائش پروائیڈ کرے گی آپ کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرے گی جو کش ہے سارے آپ کے جو آپ کا ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوگا معاہدہ ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ان کو کن کن جو ہے نا جاب میں شارٹج کا سامنا ہے یہ ایک ایسی جاب دیں ہیں جن میں آپ کے لیے نہ ہی انگلیش ٹیسٹ لیا جائے گا نہ ہی یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ ایڈوکیشن پوچھی جائے گی اگر آپ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن صرف آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ کو یہ ورک ویزا بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے آپ ذرا غور سے سنیں سب سے پہلے ہنربان افراد جو ایز ایس سیلزمنٹ نے کام کیا ہے ان کے پاس منیجرین کا تجربہ ہے ان کے پاس سیلز مارکیٹنگ کا تجربہ ہے انہوں نے کسی فائیب سار ہوتل میں یا کسی جہاں پر ایز منیجرین کام کیا ان کے لیے سیکنڈ نمبر باتا ہے منیفیکچنگ منیفیکچنگ کی بھی یہاں پر بیشمار جابیں لگیں ہیں جو اگر آپ اس میں آتے ہو تو یہ ہے اس کے علاوہ آگے جو آتا ہے وہ لجسٹک اور گدام ورکر اس میں دوستو آپ ایسے میرے بھائی ہیں جنہوں نے اگر سعودیہ دبائی میں یا کسی جگہ پر کام کیا ہے تو وہ اس ویزے کے لیے ہنڈر پرسنٹ آئے لہے ہیں اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہوگا کہ سمان ادھر ادھر کے ترسیل کرنا ہے سیڈنگ کرنی ہے وہاں پر جو آگا سمان اس کو لکھنا ہے لکھنا ہے سارا کچھ ہے چار نمبر پر آتا ہے جو تو یہ کانسیکشن پہ چھوڑا جا تعمیری کارکونت میں اس میں آپ کا مستری آگیا پلسٹر کرنے والا آگیا رنگ سازہ آگیا پلمبر آگیا لکٹریشن آگیا اس کے علاوہ وڈ ورک کا کام کرنے والا آگیا نئی لینے پچھونے والا آگیا کارپٹ بچھانے والا آگیا اور اس کے علاوہ دیگر جو ڈیکلیٹ وغیرہ وہ آگیا پانچوے نمبر پر ڈریوری ڈریوری بائے جو آگے کھانا بغیرہ پچھانے والے جا دیگر جو آگے اس میں آپ کے پاس اگر سعودیہ یا دبائی کا لسنس ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا اور زیادہ سود مند ثابت ہوگا کیونکہ لسنس وہاں پر چلتا ہے آپ کا ٹیکسی لیور ہوگے اوبرا ٹیکسی کے ساتھ جس طرح آگیا تو وہ لسنس آپ کا یہاں پر کرام آگیا اس کے علاوہ وڈیوری نمبر چھے پر ہے مشین اپریٹر اس میں آپ شوفر اپریٹر ہو آپ برڈوزر اپریٹر ہو ٹریکٹر چلانا جانتے ہو اور دوسرا جو کام ہے جو راپر وغیرہ کا کام چلانا جانتے ہو تو یہ آپ کے لیے اس کے علاوہ آگے آگیا دیکھ جو ہوتا ہے کے ٹیکر کا ویزر جو بزرگ آدمی جو ہیں ان کے لیے جا رہا ہے ان کے نیگے داشت کے لیے تو کے ٹیکر کا تو یہ ٹیکر کا ویزر جو ہے نا یہ آپ کے لیے اس میں آپ کو میل اور فی میل دونوں کر سکتے ہیں اس میں اگر نرسنگ کا کام ہے آپ کا کینو ترہ پیچھو یا آپ نے صرف بڑے آدمیوں کا جو یا کوئی ایسے انڈی کپ ہیں ان کو آپ نے دیکھ بال کرنے ان کا ہے اس کے علاوہ آگے جو آتا ہے وہ دوستو ہے ذریع کر اگریکلچر کا ویزر اگریکلچر کا ویزر دوستو جو ہے یہ بھی بڑے بمانے پر ان کو برکتر کر رہے ہیں جس میں نمبر ون آگیا آپ نے کھیتی بڑی کرنے ہیں آپ نے فصل کاٹنے ہیں پھل کاٹنے ہیں ان کو آگے ویرہ اوستا کے لے کر جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے نئی فصل کے لیے زمین تیار کرنے ہیں ان کے اوپر سپریہ کرنا ہے جیسے بھی آگے آ رہا ہے سردیوں کا انگور کپال ہوتی ہے وہ آپ نے لگانا ہے کٹنا ہے اس کے علاوہ جو موسمی جس طرح کی ہوتی ہے فصل اس کو کٹنا ہے اس کے آگے آگے فوڈ پروسیسنگ ورکر ان کے آپ نے جو ان کے بڑے سٹور جو گروسری سٹور ہو گئے یا ان کے سپر مارکیٹس ہو گئے ان میں آپ نے جا کر ڈلیوری کرنا ہے یہ سمان بچانا ہے سارا ہے اس کے علاوہ آگے سکوٹی جو گارڈ ہے ان کا کافی جو ہے یہ کام آگیا تو یہ ساری جو ہے یہ وہ جوبز ہیں اب میرے بھائی کہیں کہ جی آپ نے یہ بتا دی ہم نے دوننا کیسے میرے بھائی ابھی ساتھ آپ کو یہ سکرین شارٹ لگا ہوا ہے یہ وہ ٹاپ ٹین جوب سرچ اس کی ویب سیٹس ہیں بلگاریا کی جہاں پر جا کر آپ نے جو ہے نا اس جوب کے لیے جو ہے نا وہ ہم پر آپ نے اپنے سرچ کرنا یہاں پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک سیوی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک کور لیٹر ہونا چاہیے اور آپ نے ان کو درہ درہ در جو ہے نا آپ نے ان کو یہ بھیجنا ہے اور ایک نہیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دو تین گھنٹیں سرف کرنا ہے جتنے ایسے ہیں اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ کیا تو یار کہ بھائی ہم سے جاب سرچ نہیں رہا تو دیستو یہ ساتھ ابھی آپ کو سکرین شرٹ نظر آ رہا ہوا گا یہ وہ رکوٹ ایک ایجنسری سے جو آپ کے لئے وہاں پر جاب سرچ کریں گے آپ کے جو سارے معاملات ہیں ان کے ساتھ وطایا کریں گے اور اس کے لئے آپ سے جو اپنا معافضہ ہوگا وہ فیز وگرہ لے لیں گی اب یہ جو ٹاپ ٹین ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنسیکشن کمپنیز ہیں جس میں آپ نے جاب سرچ کر رہے ہیں یہ جو بلڈنگ وغیرہ تمیراتی شبیس ہے ابھی یہ ساتھ جو آ رہا ہے یہ ٹاپ ٹین ہوتلنگ ہے اگر آپ ہوتلنگ کی فیلڈ کے ساتھ ہیں آپ خان سامنے ہیں ویٹر ہیں یا منیجر ہیں جیسے جاب گیا تو یہ آپ یہاں پر جا کر جاب سرچ کرتے ہیں یہ ٹاپ ٹین جو آنا یہ ویر ہوس کی یہاں پر جاب لگی ہیں یہاں پر اگر ویر ہوس کی جاب کے آپ پر انٹریس رکھنے تو آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ٹاپ ٹین جو ہے نا وہ سکوٹی گھوڑ کمپنیز میں ہیں اگر آپ اس آہ آوالے سے ہیں تو یہ آپ نے جانا یہاں پر جانا ہے اور اپنے ان کے کمپنیوں میں جا کر اپنی جاب سرچ کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ٹاپ ٹین جو ہے نا وہ ایگری کلچر کے شباجات سے آ گیا آپ نے ان کمپنی میں جا کر اگر آپ ایگری کلچر کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے آگئے یہ تو سارے جگہ اب آگئے آپ کے لئے دوستوں کے آپ نے جو ہے نا اس کے لئے کیا ریکوارمنٹ ہے سب سے پہلے دوستوں یہ ضروری ہے یہ جب آپ کے پاس وہاں سے جاب آفر لیٹر مل جائے گا آپ نے ایک اپنا یہاں سے جو ہے نا وہ بھی ایگری کلچر آیا جس فیلڈ کے ساتھ ہے یہاں سے آپ نے ایک وہاں سے فارم لینا ہے اس کو اپنے ساتھ لگانا ہے فیلا کر کے آپ کے پاس پسپورٹ ہونا چاہیے جو ایک سال ویلڈ ہو اس کے لئے آپ کے پاس کریکٹر سفٹیک ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ملازمت کا جہاں پر آپ نے پہلے کام کیا وہ ہونا چاہیے ثبوت اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ میڈیکل فٹنس کا سفٹیک ہونا چاہیے آپ کے پاس سر ٹرابل انشیرس ہونی چاہیے آپ نے جتنا عرصہ پہلے کام کیا ہے وہ آپ کے پاس جتنے تجربے ہیں اس والے سے آپ کے پاس دستاویزات ہونے چاہیے آپ کے رنگین فوٹو ہونے چاہیے دو اور آپ کے جو اپنی فیمری بیگرانڈ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ کو آ رہے ہو ہے یہ جو بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے جو ہے نا وہاں سے جو آپ کا بینک سٹیٹ مٹھا ہے وہ لگانی ہے اور آپ نے ان کو جو نا یہ جمع کر آ دنا اور یہ بلگریہ کا ویزا دوستو آپ کو پانچ دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ بلگریہ کا ویزا آپ کو بڑی اسانی کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کوشش کریں دوستو انشاءاللہ ضرور آپ کو کمیابی ہوگی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے میں نے ریکوٹر کے جنسی کا بتایا تو دوستو آپ اسے ریکوٹر کے جنسیز میں جائیں وہ آپ کی جو ہے نا جو آپ ڈھونڈنے میں اور اس معاملے میں آپ کی وہ مدد کر سکتی ہیں امید کرتا ہوں آپ پہ ویڈیو پسانے رہے گی اچھی لگے جس کو لیک شیئر ضرور کریں کمیابی باقس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور کریں شکری اللہ حافظ